زبور پانچمی کتاب اور اس کا ایک سو چوالیس باب جو پندرہ آیات پر مشتمل ہے داؤد کا مزمور خداوند میری چٹان مبارک ہو جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے وہ مجھ پر شفقت کرنے والا اور میرا کلا ہے میرا اونچا برج اور میرا چھوڑانے والا وہ میری سپر اور میری پناہ ہے جو میرے لوگوں کو میرے تابع کرتا ہے اے خداوند انسان کیا ہے کہ تُو سے یاد رکھے اور آدمزاد کیا ہے کہ تُو اس کا خیال کرے انسان بتلان کی مانند ہے اس کے دن ڈھلتے سائے کی مانند ہے اے خداوند آسمانوں کو جھکا کر اتر آ پہاڑوں کو چھو تو ان سے دھوان اٹھے گا بجلی گرا کر ان کو پرا گندہ کر دے اپنے تیر چلا کر ان کو شکست دے اوپر سے ہاتھ پڑھا مجھے رہائی دے اور بڑے سیلاب یعنی پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا جن کے موں سے بطالت نکلتی رہتی ہے اور جن کا دہنا ہاتھ جھوٹ کا دہنا ہاتھ ہے اے خدا میں تیرے لیے نیا گیت گاؤں گا دستار والی بربت پر میں تیری مدھا سرائی کروں گا وہی بادشاہوں کو نجات بخشتا ہے اور اپنے بندہ داؤد کو محلک تلوار سے بچاتا ہے مجھے بچا اور پردیسیوں کے ہاتھ سے چھڑا جن کے موں سے بطالت نکلتی رہتی ہے اور جن کا دہنا ہاتھ جھوٹ کا دہنا ہاتھ ہے جب ہمارے بیٹے جوانی میں قداور پودوں کی مانند ہوں اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں جب ہمارے کھتے بھرے ہوں جن سے ہر قسم کی جنس مل سکے اور ہماری بھیڑ بکریاں ہمارے کوچوں میں ہزاروں اور لاکھوں بچے دیں جب ہمارے بیل خوب لدے ہوں جب نہ رخنا ہو نہ خروج اور نہ ہمارے کوچوں میں واویلا ہو مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ حال ہے مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے